اللہ کو گالیاں ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں مملکتِ خداداد پاکستان کا حکمران کس لشے میں ہے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی کہاں گئے وہ سادات کہاں پیرانِ طریقہ اللہ ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو توہیدی قرار دینے والے میرے رب کو گالیاں دی گئیں ہمارا حکومتِ وقت سے مطالبہ ہے من سب اللہ من سب اللہ کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یا عباد اللہ یا عباد اللہ قومو لعزمتِ اللہ قومو لعزتِ اللہ جس کو جس فورم پر جس جگہ دنیا کے جس کونے پر اللہ کی عزت کے لحاظ سے دلیل کی ضرورت پڑی بندہ سر کے بل چل کے اللہ کی عزت کی دلیلیں دے گا جیسے یہ گدہ بکواس کر رہا تھا کہ میں نے اللہ سے پوچھا تو وہ داہیں بائیں دیکھنے لگا اس نے جواب ہی نہیں دیا اوہ کھوتے پہلے اللہ کے بندوں سے تو بات کریں میں دنیا بھر کے دلیوں ملہدوں کو چیلنج کر رہا ہوں میں اللہ کے بندوں میں ایک تمزور سا بندہ ہوں مگر مجھے اللہ کے فضل پر یقین ہے میں دو منٹ میں بڑے سے بڑے ملہد کو الٹا کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ امر زلیل ہے ایک کفر نہیں اس کے اس گفتگو میں درجنوں کفر ہیں جس کی ساری عزتیں ہیں اس ذات کی تو ہی ہوئی اور کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں کچھ لوگ برطانیہ کے خاکے بنانے والوں کے خلاف تو بول لیتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر کوئی حضرت سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مہاز اللہ مہاز اللہ کافر کہے تو ان کی زبانیں گوڑ ہو جاتی ہیں گوجرہ والا کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا جب میں جیل میں بند تھا اور عدلتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے میرا چیلنج ہے شرق سے غلق تک آؤ سپریم کورٹ میں گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ ورنہ سارے اسی اسی کوڑے کھاؤ ہے عجب تیری خطابت ہے عجب تیرے مقالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے چالی پیر جو آج اللہ کی توہین پر تو سوئے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رب کی توہین ہو گئی اور وہ اپنی گدیوں سے اٹھے نہیں اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین نہیں ہوئی تھی صرف فرق بیان کیا گیا تھا کہ دوسرے ان کو نبوت کے درجے پہ مانتے ہیں اور ہم ان کو سالحہ متقیہ زکیہ نقیہ تقیہ آبدہ سابرہ شاکرہ محدشہ مفسرہ ولیہ سب کچھ مانتے ہیں مگر ان کو نبیہ نہیں مانتے ہیں ہر بندے کو تو پتہ نہیں کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس کے لیے سعودی حکومت سے ٹکر میں نے بھی اس کے نتیجے میں مدینہ ائرپورٹ پر مجھے روکا گیا موسیقی